ہلو گائز منٹوسنل ویڈیو نمبر 375 لے کر آپ کے سامنے آ گیا ہوں آج کا ویڈیو بھی کمنٹس پر بیسٹ ہوگا میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ زیادہ زیادہ کمنٹ کیجئے کیونکہ آپ کے کمنٹس سے دوسروں کو بھی زیادہ زیادہ جانکاری ملتی ہے ایک کمنٹ ہے خیاتی شرباتکوا کا جنہوں نے اپنے بچے کے بارے میں کمنٹ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے دوسرا کمنٹ ہے نشا ورما کا اس کے اوپر بھی بات کریں گے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے پوری دنیا میں فیلا دیجئے مجھ سے بات کرنے کے لیے 8168790299 میرا موبائل نمبر ہے پلاس 91 انڈیا کا آئیس ڈی گھن لگانا بلکل نہ بھولیں اگر انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں انڈین کنسلٹیشن 1000 انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں 3000 لپیز اکاونٹ ٹرانسفر دے کر آپ کو میرا اپنی مل جاتا ہے تو چلیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے کھیاتی کے کمنٹ پر سر سمرد تین سال کا ہو گیا ہے اب آئی کونٹیکٹ بہتر ہوا پہلے سے سمجھداری میں ابھی کمی ہے سپیچ میں کچھ شبد ہی ہیں کیا کروں جس سے اس کی سپیچ میں صدھار نہ سکوں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے بہت لوگوں کا آدمی شواس بڑھایا کچھ لوگ جانکاری کے ابحاو میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں آپ کے دوارہ بہت لوگوں کو ماردرشن ملا مجھے بھی دھنے واسر ایسے ہی سب کا ماردرشن کریں ڈینکیو خیاتی آپ نے کمنٹ کیا آپ نے بچے کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کا آئی کونٹیکٹ بہتر ہو گیا ہے سمجھداری میں ابھی کمی یعنی انڈرسٹینڈنگ ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے پوری طرح سپیچ کچھ شبد ہی ہے آپ سارا کا سارا زور اس کا آئی کونٹیکٹ اٹینشن، فوکس، سٹنگ اور انڈرسٹینڈنگ یعنی ریسیکٹیو لینگویج ڈیولپ کرنے میں لگائیں تو سب سے پہلے اگر آپ یہ ڈیولپ کر لیں گے سپیچ کچھ شبد ہیں یا کچھ شبد نہیں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب آپ اپنے بچے کو ٹرین کرتے ہیں اس میں انڈرسٹینڈنگ ایک بار آ جاتی وہ سیچویشنز کو سمجھنے لگتا ہے تو اپنے آپ سے وہ سپیچ کو گراب کرتا ہے سپیچ کوئی کنسرن نہیں ہوتا تو سپیچ پہ فوکس مت کیجئے بہت زیادہ فوکس کیجئے اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ پر آنے کے بارے میں اس کے بارے میں زیادہ زیادہ ایکٹیویٹیز آپ اس کو کروئیے تاکہ انڈرسٹینڈنگ اس کی ڈیولپ ہو جائے ایک بار اس کی انڈرسٹینڈنگ یعنی سمجھ ڈیولپ ہو جائے گی تو اس کو سیکھنے میں کوئی بہت زیادہ پرابلم نہیں رہے گی اس لئے سٹریس فری ہوگر کہ اپنا کام کرتے رہیے اور ٹینشن بالکل مت لیجئے چلیے دوسرا کمنٹ ہے نشاورما کی طرف سے نشاورما کہتے ہیں کہ اگر ایک بچے کو ہائپر ایکٹیویٹی اٹینشن یا آٹیزم کی پرابلم ہو تو کیا دوسرے میں بھی ہائپر ایکٹیویٹی کی پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے اب دوسرے بچے کا ڈیسیجن اس لئے لیا ہے کیونکہ ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھیلتا لیکن ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے نشاورما کہ اگر ایک بچے ہیں کیونکہ ایک بار جب ہم سے لاپروائی ہو جاتے ہیں کیونکہ یوزیلی میں بات کرتا ہوں آپ سب لوگوں کے جو بچے ہیں ان کی جو پرابلم سے وہ کہیں نہ گئی ہماری کیا لیسکنس کی وجہ سے یہ کیونکہ اس وقت ہم لوگ زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں زیادہ دھیان دینے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں جب وہ ایریٹیٹ کرتے ہیں جب وہ پریشان کرتے ہیں تو ان کو ہم لوگ موبائل فون ٹی وی یا کوئی بھی ایسا گیجٹ کا ایکسس دے دیتے ہیں جس سے کہ وہ بچے اس میں جا کر کے بیزی ہو جاتے ہیں اور ان کا مائنڈ جو ہے وہ کونشس سے سب کونشس کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ انڈسٹینڈنگ ان کی ڈیولپ ہونا بند ہو جاتی ہے وہ نارملی جو ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں اس سے وہ ریگریشن کر لیتے ہیں تو اس ریگریشن کی وجہ سے لوگ ان کو آرٹیزم ڈیاغنوز کرتے ہیں لیکن ایکچولی وہ ایک ورچول چیز ہوتی ہے جس کے بارے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں سو جب دوسرا بچہ آپ کر رہے ہیں تو پہلے سے آپ کو پتہ ہے جیسے کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاش کو بھی فک فک کے پیتا ہے تو آپ خود ہی اتنا الارٹ ہوتے ہیں کہ دوسرے بچے میں آپ پرابلم نہیں آنے دیتے لیکن اب اگر پرابلم ایک بچے میں آ گئی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ ایک میں پرابلم ہے تو دوسرے میں بھی یہ پرابلم ہوگی تو زیادہ تر لوگ جو ورچول آرٹیزم والے ہوتے ہیں یا جن کو ڈیاغنوز زبردستی سے ورچول آرٹیزم کیا جاتا ہے ان بچوں میں ایکچولی آرٹیزم کی پرابلم نہیں ہوتی صرف ایک لیبلنگ کر دی جاتی ہے سو آپ کے دوسرے بچے میں پر دیپینڈ نہیں کرے گا کہ اس کو پرابلم ہے تو دوسرے کو آ جائے گا وہ آپ پر دیپینڈ کرے گا کہ اگر بڑے بچے کو پرابلم ہے تو چھوٹے بچے کو پرابلم نہ آئے آپ اس سے زیادہ زیادہ انٹر ایکٹ کریں اسے سکرین ٹائم بالکل نہ دیں اسے موبائل فون ٹی وی گیجٹس کلر فل ٹائز بلوکس پزلز ان سب چیزوں میں نہ الجھائیں اپنا ٹائم زیادہ زیادہ دیں تو آپ کے دوسرے بچے میں پرابلم آنے کی کوئی چانسز نہیں ہے اسی طرح سے کمنٹ کرتے رہیے اور آپ کو ویڈیو ملتے رہیں گے Thank you very much Bye Bye